اسلام علیکم ناظرین اور جیسے کہ موسم کی ہم بات اکثر کرتے ہیں پروگرام کے سٹارڈ میں ہم روزانہ موسم کی حوالے سے بتاتے ہیں اپنے ناظرین کو آج بھی جو گرمی کی شدد ہے اس پر جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس میں اضافہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے ترمپریچر بڑھ رہا ہے اس حوالے سے اپنا احتیاط کریں آپ اور غیر ضروری سفر سے ایوائیڈ کریں بہت سے بچوں کے لئے جو ایکٹیوٹیز ہیں وہ کوشش کریں یا تو گھر میں رہیں یا پھر ایسی جگہ پہ جہاں پہ بچوں کو ہیٹ افیکٹ نہ کریں ان جگہ پہ ان کو ان اکٹیوٹیز میں انوالف کریں کسے گرمی کی شھٹیاں ہوتی ہیں میرا خیال ہے مدرز کیلئے بہت بڑا امتحان ہوتا ہے کہ اتنا ٹائم بچوں کو کس طرح سے ایک تو گرمی کی شدد سے محفوظ بھی رکھنا ہے اور بچوں کو ایسی اکٹیوٹیز میں بچے بھول بھی نہ ہوں اور اپنی سمری ویکیشنز کا ٹائم ہے وہ اچھے سے اچھے انجوائے کر سکے. سو آپ میں خوش رہنا ہے اور خوش رہنے سے ایک بڑی خوبصورت قوٹیشن میرا ذہن میں آئی کہ جو لوگ خوش رہتے ہیں یعنی کہ خوشی ان کو ملتی ہے خوش رہنے سے وہ بادشاہ بننے سے بہتر ہے. میں نے ایک جگہ پڑھی تو میں نے آج دل چاہا کہ آپ سے شیئر کروں. سو خوش رہے اور وہ جو ایک احساس ہے خوشی کا وہ بادشاہ بننے کے احساس سے بھی زیادہ بڑا احساس ہے. سو اپنا بہت سا خیال رکھیں اسی بات پر چلیں گے اپنے پہلے سیگمنٹ کے جانب جو کہ ہے آج کے اخبرات سے پہلی خبر سے پوچھ رہے ہیں اپنے ناظرین سے وہ کیا شیئر کرے جارہے ہیں ہماری پہلی خبر یہ ہے کہ جس طرح سے آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور پولیس بیل فیر کے کاموں کے لیے کتنے پیش پیش ہوتے ہیں اور سزا جزا کے معاملات میں بالکل بھی نرمی نہیں برتتے اور جہاں پہ انہوں نے جزا دینی ہو جہاں پہ انہوں نے اپریشیٹ کرنا ہو وہاں پہ اپنے اپریشیٹ کرتے ہیں اور جہاں پہ انہوں نے سزا دینی ہو تو پراپر انویسٹیگیشن اور پراپر تحقیق کے بعد وہ سزاؤں کا عمل بھی اپناتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ شہریوں کے حفاظت کے دوران جرائم پیش افراد کی گولیوں کو نشانہ بننے والے غازیوں کے اہلکاروں کے اعزاز میں آئی جی پنجاب کی جانب سے تقریب کا نقاط کیا گیا اس میں آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انورن نے ڈی جی خان رینجر کے سترہ کرائم فائٹرز ڈی جی خان جو ریجن ہے اس کے سترہ کرائم فائٹرز کو آئی جی پی غازی میڈل سے نوازا ہے تو یہ بڑے خوشی کی بات ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ غازی میڈل زیافتہ جوانوں نے کچھا آپریشن میں جو کچھا کے آپریشن ہوتے ہیں کچھا کے ڈاکو بڑے مشہور ہیں وہاں میں بڑے خطرناک ڈاکو پولیس مقابلے وہاں پہ رہے اور پولیس نے بہت بہادری اور جوان پر کھیل کر یہ اپریشن پولیس حلکاروں نے کیا جس کے اعزاز میں آئی جی پنجاب نے ان کو اس میڈل سے نوازا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پولیس جامازوں کی خدمات کا اطراف جاری ہے اور پندرہ ماہ میں سولہ سو انسٹھ جوانوں کو غازی قرار دیا گیا ہے تو یہ آئی جی پنجاب کی جانب سے تقریب کا نقاط کیا گیا ہے جس میں ان کو غازی میڈل سے نوازا گیا ہے ہماری اگری خبر کیا ہے تائرہ اور جی اس کے بعد ہم آپ سے شیئر کریں کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو سی ایم بنجاب مریم نواز شریف صاحبہ ہے ان کا انیشیائیٹیو تھا ورشوال ومن پولیس ٹیشن کے حوالے سے اس پہ ہمیں کل بھی اگر آپ اس کی ڈیٹیل جانا چھاتے ہیں تو کل ہمارا دس جون کا آپ مارنگ شو بھی دیکھ سکتے ہیں ہمیں انچارج ومن پولیس ٹیشن کو مدو کیا تھا ان سے جانا تھا ورشوال ومن پولیس ٹیشن کی ورکنگ کے حوالے سے سو جی اس کے کچھ اعداد و شمار آپ سے شیئر کرتے چلیں آپ کو بتاتے چلیں کہ کس طرح سے خواتین اس پہ ٹرسٹ کر رہی ہیں اور ان کی دادرسی ہو رہی ہے ان کے جتنے مسائل ہن کو گھر بیٹے ہی حل کیا جا رہا ہے سو لاہور سمیت پنجاب بھر سے خواتین کی اٹھارہ ہزار سات سو پانچ شکایات موصول ہوئیں ایک ہزار چار سو بیاسی کیسز میں تفتیش کا عمل جاری ہے جبکہ ایک ہزار نو سو اٹالیس کیسز کو جلز مکمل کرنے پر زور دیا جا رہا ہے خواتین کی شکایت پر جو بھی وہ کمپلینز کر رہی ہیں ان پہ ایک ہزار پانچ سو چوبیس کی ایف ایار بھی زبیت درج ہو چکی ہے اور اس میں فوکس یہ ہی ہوتا ہے کہ جلدہ جلد ایف ایار ہو خاتون کو انصاب جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی مل سکے اور پچاس دن کا چکہ ٹائم گزر چکا ہے اس میں گھرے لوگ جھگڑے کے حوالے سے جو دومیسٹک وائلنس ہے اس کے دو سو اٹھائیس کیس ہمیں یہاں ورشل وومن پولیس ٹیشن میں ریپورٹ ہوئے بچوں سے زیادتی کے سرسٹ کیسز جبکہ ہریسمنٹ کے ایک سو چیاسی کیسز کی ایف ایارز درج کروائے گئیں اور جو زیادتی ہے خواتین کے ساتھ اس حوالے سے دو سو تئیس اٹیمٹو مرڈر جو اقدام قتل ہے اس کے حوالے سے اسی اور مرڈر کی یعنی قتل کی اکیالیس اور تضاب کردی کی چھے جبکہ دیگر جرائیم کی تین سو انٹالیس ایف ایارز یہاں پہ درج ہوئیں سو کل کیسز میں سے تیرہ ہزار سات سو اکاون کیسز کو فرکین کے مابین سولہ صفائی بھی کرائے گی سو ہر کیس کی ایف ایار بھی نہیں ہوتی ہر کیس کی آگے اس طرح سے پروسیجر بھی نہیں ہوتا جس کیس میں پاسیبل ہوتا ہے سولہ صفائی کا مارجن ہوتا ہے کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جو ورشل من پولیس ٹیشن میں جب کال آتی ہے تو ہماری خواتین آفیسر وہاں بیٹھی ہوئی ہیں خاتین آفیسر وہاں بیٹھی ہوئی ہیں وہ اپنے ایکسپرٹ ایسو پیس کو مدنظر رکھتے ہوئے سولہ صفائی وہاں موقع پہ ہی کروا دیتی ہیں کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں خواتین کے جس پہ صرف ان کو گائیڈنس کی ریکوائیمنٹ ہوتی ہے ملکہ گائیڈنس چاہی ہوتی ہے لیکنکہ ان کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہوتا تو وہ موقع پہ ہی فون پر ہی ان کو گائیڈ کر کے کہ اس مسئلے کا حلیہ ہے اب ایسا کر لیں گی تو معاملات آپ کے صحیح ہو جائیں گے تو وہ کیس وہاں پہ ختم ہو جاتا ہے اپ کو سمجھ نہیں آرہی کہ آپ کا یہ میٹر ہے اس پہ آپ کو کس طرح سے آپ کو لے کے چلنا چاہیے آپ کو اس حوالے سے بھی گھبرانے کے آپ کو ضرورتی آپ میں کرنا کیا ہے ون فائف پہ کال کر کے ٹو پریس کرنی ہے آپ کی کال ورشل بومن پولیس ٹیشن میں ٹرانسفر ہو جائے گی کسی قسم کا بھی خاتون کو کوئی بھی پریشانی جھگڑا لڑائی کوئی مسئلہ نہیں بھی ہے آپ صرف اسے برہنمائی چاہتی ہیں تب بھی آپ ہمیں کال کر سکتی ہیں بلا جزرک آپ نے کال کرنی ہے ہم آپ کے لئے یہاں پہ ہما وقت 24x7 موجود ہیں اگلی خبر ہمارے پاس غزہ کے حوالے سے ہے اور یہ خبر ہم دیلی بیسز پر اپنے پلات فارم سے شیئر کرتے رہتے ہیں کہ آج کی خبر یہ ہے کہ سلامتی کانسل نے غزہ میں جنگ بندی کے لئے امریکی قرارداد منظور کر لی ہے لیکن روس نے اس کا بائیکارٹ کر دی ہے اس نے روس نے یہاں ووٹ بھی کاسٹ نہیں کیا جی اب میں آپ وہی بتانے لگا ہوں آگے چل رہا ہوں اس خبر میں کہ سلامتی کانسل میں امریکی قرارداد کی حمایت میں چودہ ووٹ پڑے ہیں اور ووٹنگ کے دوران روس نے ووٹ کاسٹ ہی نہیں کیا اور اس کے ساتھ سے یہ بتاتا چلوں کیونکہ حماس سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ بھی یہ قرارداد منظور کر لے تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ غزہ میں جو ظلم اور بربریت کا ایک سفر چل رہا ہے اور پینتیس ہزار سے اوپر شہادتیں ہو چکی ہیں اس کے ساتھ ساتھ شہادتوں میں زیادہ تر بچے اور خواتین موجود ہیں پچھتر چھتر ہزار سے زیادہ لوگ یہاں پہ زخمی ہیں سو یہ سلامتی کانسل کی زانت سے سٹیپ لیا جا رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے اور اس میں ظاہر دیگر مبالی بھی کانٹریبیوٹ کر رہے ہیں رشیا نے نہیں اس میں اپنا ووٹ کاسٹ کیا اس کی بھی کوئی ریزن ہوگی سو ہماری دعا یہ ہی ہے کہ اسی طرح سے ادارے آگے بڑھ کے سٹیپ لیں پوزیٹیپ سٹیپ لیں اور جو بہتری ہو ان تمام لوگوں کے لیے وہ ہو سو اسی بات پہ ہم وقت ہو جاتا ہے چھوٹی سی بریک ہا لیکن آپ نے رہنے ہمارے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں عید الادحہ آنے والی ہے بہت قریب ہے کچھ دن رہ گئے ہیں عید الادحہ پہ ہم جانور قرمان کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اور نیت تو ہماری یہ ہوتی ہے کہ اللہ ہماری قربانی قبول کرے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا گوشت ہوتا ہے وہ تو اللہ کے پاس نہیں جاتا وہ ہم انسانوں کے پیٹوں میں جاتا ہے سب سے امپورنٹ باز یہ ہے خوشی کے ایلیمنٹ ہونا چاہیے وہ کہیں نہیں کہیں غمی میں بدل جاتا ہے وہ گوشت ہمارے پیٹوں میں جاتا ہے اور ہم بہت خوشی خوشیتوں سے کھا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں گوشت کھانے کو نصیب ہوا ہے اور ایسے کھاتے ہیں کہ جس طرح ہمیں دوبارہ کھانے کو وہ گوشت ملنا نہیں ہے ہماری زندگی آخری کوشت ہوگا ہماری آخری کوشت ہوگا بلکل تائرہ ٹھیک کہہ رہی ہیں تو ہم اسی موضوع پہ کو لے کر آج بات کریں گے کہ ہمیں اید اپنی کیسے سپنڈ کرنی ہے کس طرح سے ڈائیٹ انٹیک کرنی ہے جو ہماری صحت کو نقصان نہ دے تو اسی موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے سال موجود ہیں ڈاکٹر کیاپٹن ریٹائرڈ یہ جنرل فزیشن ہے اشرت ہمائیو صاحب اور یہ انٹی کویکری پی ایم اے لاہور کے چیئرمن میں ہے تو آئیے سر کو خوش آمدید کہتے ہیں شو میں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں اید اپنی کیسے گزارنے چاہیے اسلام علیکم سر والیکم سلام سر آپ کا بہت شکریہ ہم بلاتے ہیں میرا تو پہلے سوال آپ سے یہ ہے کہ اید کے موقع پر گوش کتنی مقدار میں کھانا چاہیے کیونکہ ہمارا خاصوصاً آج ٹاپک یہی ہے دیکھیں جی پہلے آپ نے جو انٹرو میں بات کی ہے بہت صحیح کی ہے میانہ روی بڑی زوری ہے ہم زندہ رہنے کے لیے کھائیں نہ کہ کھانے کے لیے زندہ رہیں یہ حصول ہمیں ذہن پہ رکھنا چاہیے ہر صورت میں رکھنا چاہیے بندے کو ایک ٹیسٹ اللہ تعالی نے دیا ہے بندے کو اور ٹیسٹ بھی ایک نعمت ہے اور آپ کو پتے ہیں کہ بعض لوگوں میں ٹیسٹ ختم ہو جاتا ہے کوپڑ کے دنوں میں لوگوں کے ٹیسٹ ہی چلے گئے پریشان تھے بہت ٹیسٹ ہی کوئی نہیں آرہا سمیلیں عجیب جیب قسم کی آرہی ہیں تو یہ اللہ کی نعمت ہے تہوار ہے اسلامی تہوار ہے عید کا اللہ تعالی نے بنایا ہے ہمارے لئے بنایا ہے تو ہم اس میں میانہ روی کے ساتھ اگر کھائیں گے تو بہت اچھی بات ہے اور کوئی فکسٹ آپ نہیں کر سکتے اتنا کھائیں کہ جتنا آپ آسانی سے کھا سکیں ٹھیک ہے نا جی اس میں ویسے تو کہا جاتا ہے کہ ہنڈرڈ گرام سے ہنڈرڈ فیفٹی گرام جو ہے ایک سرونگ میں آپ کر سکتے ہیں اور مستدر یہ بن جاتا ہے کہ تقریبا پانچھے آنس تقریبا ہوتا ہے ایک سرونگ کا ٹائم ہے کہ آپ کم از کم افتے میں دو دفاع کر لیتے ہیں تو اتنا گوشت آپ لے سکتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ یہ جب اید کے کیونکہ مختلف لوگ اس میں کھانا مانے بھی کرتے ہیں آپ اپنے کھایا تو ہم نے اس سے زیادہ کھانا ہے صحیح لیکن اپنی صحت ضروری ہے صحت کا خیال رکھنا یہ عبادت ہے اور میں تو اس کو عبادت کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے نعمت آپ کو دیئی ہے آپ اگر اس نعمت کا خیال نہیں کرتے ہیں تو یہ غلط بات ہے تو نورمال مقتد اتنا کھائیں کتنا پسانی چیزیں اس میں ہمیں چاہیے اس کے ساتھ اگر آپ mix کر لیتے ہیں salad ملا لیتے ہیں آپ دہی کا استعمال کر لیتے ہیں اور ساتھ سرکہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں ساتھ اگر شامل کرتے ہیں تو ایک balance ڈائٹ آپ کی ہو جاتی ہے تو balance ڈائٹ لینی چاہیے متوازن کا چھوٹیاں ہیں چاہ دن چھوٹی ہوگیا مسلسل تین ٹائم آپ کو صرف میٹ کھاتے میں دکھائی دیتے ہیں لوگ اس میں کیا کہنا چاہیں گے کہ درمیان میں کوئی سبزی ہے اس طرح آرٹر ایوز کریں کہ کھا سکتے ہیں تین چاہ دن بہت زبردست بات کی ہے چاروں دن رہیں تھوڑا چلنا پھرنا بھی ضروری ہے اور بیلنس رائٹ کی طرف تو بڑی ضروری ہے میدہ ہے اس کے تین حصے کر لیں ایک حصے میں صالد کر لیں ایک حصے میں لیک کر لیں ایک حصے خالی رکھیں دیکھیں آسانی بھی تو ہونی چاہیے نا آپ کے یہ بھولا ہی نہ جا سکے آپ سے چلا ہی نہ سکے آپ مشکل میں پڑ جائیں بہت متوازن طریقے سے کریں اور چبا کے کھائیں بہت ضروری ہے کم اس کم 20 22 دفعہ آپ جو بھی کھاتے ہیں صالد چیز اس کو چبائیں ایک نکمہ کو کوششش کریں ایک نکمہ 20 22 دفعہ چبائیں اور اتنا چبائیں کہ وہ پانی بن جائے صحیح اللہ نے بتیسی دی یہ نعمت ہے اس کو استعمال کریں اگر اس کو استعمال نہیں کر رہے ہیں تو اللہ کی نعم تو بھی شکری کر رہے ہیں اگر 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 پتا ہے salivary glands جو ہیں کتنی secretions وہ شامل کرتے ہیں اس میں اور جب secretions شامل ہوں گی اور آپ جب پاتے رہیں گے 20 20 دفاع تو جو contents بنے گا وہ stomach کے لیے adjustable ہوگا stomach کو بھاری نہیں لگے گا آسانی کے ساتھ حضم ہو سکتا ہے سر over eating جب ایسے بذکر ہو رہے ہیں پہ لوگ نہیں کوشش کر پاتے خود کو روک نہیں پاتے کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا over eating کر جاتے جاتے دل گھبرا رہے کچھ ایسی کیفیت ہو ریمیڈی ہے جو جو جانے پاس جانے سے پہلے دیکھیں اید کے بعد ہمارا کلینک بھر جائیں گے مریضوں کے ساتھ جتنا مردی آپ لوگوں کو مشورے دیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ میدے کے امراض وامیٹنگ جو ڈائیریہ وغیرہ اس طرح کی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں ایسی 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 اس طرح کی پرابلم تو مقصد ہے کہ اگر فرض کر لیتے تو کیا کر کھا جاتا ہے آپ کو بتائید کے نزدید جو پرائیوٹ کلینک سے موسی بند ہوتے ہیں آسپٹلز میں خاصہ راش ہو جاتا ہے تو اس میں میں تو ریکمنٹ یہ کروں گا کہ سرکہ ضرور رکھیں اپنے پاس دہی کا استعمال ساتھ کریں اس کے علاوہ مقصد ہے کہ سیلڈ جو ہیں وہ بڑا ضرور ہے وہ اگر وہ چیزیں پہ عمل کرتے ہیں آپ کے بڑے چبا کے کھا رہے ہیں تسلدی کے ساتھ کھا ریلیکس ہو کے کھا رہے ہیں دیکھیں آپ جس ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں اس ماحول میں اگر آپ تینشن میں ہیں تو کھانا آپ کا حضم ہی نہیں ہوگا اپنا ریلیکس رہیں یہ تینشن ہوتی ہے ان چیزوں کو آپ نے مدی نظر رکھنا ہے ساری چیزوں کو ریلیکس رکھتے ہوئے میانا روی کے ساتھ سارا کام آپ میدے کو بھی سکون دینا اور اپنے سر کو سکون دینا آپ مناسب مقدار میں گوشت استعمال کا کیا فائدہ ہے دیکھیں بہت فائدہ بات ہے اور اس میں آپ کی مسئل ماس بڑھتا ہے آپ کے بہت فائدے ہیں پروٹین کے استعمال کے ہم اس سے نہیں کر سکتے چاہے بلڈ پیشن کا پیشن ہے چاہے کارڈیو واسکل ہیل ہیل آرڈ کا پروبلم ہے میانا روی کے ساتھ آپ نے چیزیں کھانی ہیں سر ہم مارشل آنا لگائیں ہمارے بزرگ حضرات ہوتے ہیں بچارے بلڈ پیشن سارے 45 40 years کے اوپر 45 years 50 کے اوپر مریض ہوتے ہی ہیں بلکل کسی کو شوگر کا پیشن ہے کوئی دل کے مراز ہیں ساری چیزیں تو ہم نے ان کے ساتھ گھر میں بچے کھڑے بچے ہو جاتے ہیں آپ نے یہ چیز نہیں کھانی آپ نے یہ ہمیں آکے بتاتے ہیں انہوں کو درہا کھانی دے صحیح یقین کھرے ہیں بزرگ بلدوں کا یہ حال ہوتا ہے یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں مکتہ اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو ایک صحیح میسج جائے بھئی آپ نے بزرگوں کے ساتھ بھی بزرگوں کھانی کھانی ڈل کھانی 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 بھئی کھانی خیال رکھیں ڈاکٹر کبھی اس طرح نہیں کہ آپ بلکل نہ انجوی تاہوار کو سب سے امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ عید کا گوشت کب تک فریزر میں رکھا جا سکتا ہے بہت ہی ضروری سوال ہے یہ سب جاننا جاتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ سال سال بعد بھی گوشت نکل کے پکرے ہوتے ہیں عید کے گوشت ہوتا ہے خاص طور پر اور بڑی حفاظت سے انہوں نے سمال کے رکھا ہوتا اور امپریشن یہ دے رہے ہوتے ہیں کہ ابھی جا کے تازہ تازہ فرش بکرے کا گوشت لے کر آیا مارکٹ سے ہوتا وہ فریزر کا ہوتا ہے یہ ذرا کائنلی بتاتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ تقریباً دو تین ماہ تک یہ ہی گوشت بکے گا زیادہ سے زیادہ بکے گا یہ ہی بکے گا دوسرا زبا نہیں ہوتا ہے بات یہ ہے کہ جانور زبا کرنے سے لے کے نا آپ کے موں کے اندر جاؤں وہ کھاتے ہیں اس وقت تک کیا چیزیں ضروری ہیں سب سے پہلے تو آپ جب زبا کر لیتے ہیں اس کو لٹکا کے رکھیں جانور کو تا کے اس میں سے گوشت بلاڈ نکلے جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے وہ نکل جائے جتنا بلاڈ نکلے گا اتنا ہی بہتر ہے تیمپریچر جب آپ زبا کرتے ہیں تو گرم ہوتا ہے اس کو نارمل تیمپریچر میں ہوا میں اور باہر کے ابو ہوا میں آنے ہوا پکھا شکر لگا دیں اس میں سارا کریں صفائی صاف سترہ بڑا ضروری ہے پراپل حصوں کو آپ بنائیں اس میں سے چکنائی اتار دیں ٹھیک ہے نا صاف سترہ کر لیں اور وہ آپ تھوڑی دیر اوپن ایئر میں رکھیں زیادہ دیں نہیں میں ریکمنٹ کروں گا ہاف آر سے زیادہ آپ اوپن ایئر میں بھی نہ رکھیں فوری طور پر حصے کریں اور جن کو بھی آپ کو پتا ہے ون تھرڈ جو آپ نے دینا ہے ون تھرڈ اپنے کے لیے رکھنا ہے جو آپ نے خود استعمال کرنا ہے وہ اس کے آپ پورشن بنا لیں چھوٹے چھوٹے پورشن ایک ٹائم پہ جو آپ نے گوشت کھانا ہے اتنا پورشن ہوں ہر فیملی کا ظاہر ہے ڈیفرنٹ ہو کرنا آپ کو دو بندے ہیں گھر میں تو انہوں نے بڑا پورشن ہوگا وہ پورشن جو آپ نے کر لینا ہے وہ مقصد گوشت کو ایک دفعہ بے شک اس کو صاف کریں بوائل ہلکا سا گرم پانی میں لیوک پاؤنگ وارٹر تھوڑا سا نمک ڈال کے تھوڑا سا اس میں سرکہ بھی ڈال سکتے ہیں ڈال کے اس کو دھو لیں دھو کے اس کو ائر ڈرائی کر لیں خوشک ہو جائے کمپلیٹ لی اس میں سے پانی نوچڑ جائے اس کے بعد ایک پورشن کو آپ نے سیل پیک جو پلاسٹیکل رفافہ ہوگا بگے باز ملتے ہیں جس میں آپ ویکیوم کے ذریعے ہوا نکال لیتے ہیں سیل پیکٹ زیپ والا رفافہ اس میں رکھیں اور وہ آپ جو ہے اپنے اس میں رکھیں گے فریزر میں رکھیں اور کتنا ٹائم تک رکھ سکتے ہیں فریزر میں جو رکھنا ہے اور ایک آپ نے ریفریجریٹر میں رکھنا ہے فریزر کا تیمپریچر کافی کم ہوتا ہے اور ریفریجریٹر کا 4-8 تک ہوتا ہے فریزر کا جو ہے وہ کافی نیچے تک چلے جاتا ہے تقریبا 15-30 degree تک سینٹی گریٹ اور فارن ہیٹ پہ جائیں تو کافی بات یہ ہے ریفریجریٹر میں آپ نے اگر گوشت رکھا ہوا ہے تو میکسیمم 3-4 دن میں کنزیوم کر لیں یہ ریفریجریٹر کی بات ہے فریزر میں رکھا ہوا ہے گوشت میں اپنے انوائیمنٹ کی بات کروں گا یہاں لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے تو ایک مہینے سے زیادہ نہیں میکسیم آپ سمجھ دیں کہ آپ کا temperature جو ہے وہ بڑا ٹھیک ہے لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی تو تین ماہ سے لے کے 6 ماہ تک میکسیمم 6 ماہ تک آپ فریزر اس کا آپ 6 ماہ تک مطلب رکھ سکتے ہیں 6 ماہ تک آپ رکھ سکتے ہیں لوڈ شیڈنگ نہیں ہے اچھا temperature ہے بار بار اس کو کھول نہیں رہے ہیں стр transpr crash یہاں ڈیا ہوا یہ آپ میںارے کر سکتا ہے میں کے شاتے میں دوسرے یہ ہے جب آپ پہероں آپ کو переп talk مرضعت کار رہے ہیں آپ 3 ماہ کے بعد کنزوم کر رہی ہیں اس کو کھولیں کھول کے دیکھیں اس میں پانیشانی تو نہیں ہے اس میں سمیل تو نہیں آرہی اس طرح کی چیزیں تو نہیں ہیں تو آپ پکا لیں سی بات ہے 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 یہ تھی ہمارے ساتھ دکٹر ہماری عشت صاحب جنرل پھرزیشن انہوں نے بتایا کہ یہ دلازہ آرہی ہے تو دلازہ پہ آپ گوشت کیسے کنزوم کریں کتنی دیر تک آپ رکھ سکتے ہیں گوشت کی کیا افادیت ہے کس طرح سے کھانا یہ تمام باتیں انہوں نے کی اب ہمیں لینا ہے ایک بریک ہمارے ساتھ رہیے اس طرح وداس ویلکم بیک ناظرین ایک دور پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ سب دیکھ رہے ہیں گوڈ مارننگ سیف سٹی اور وقت ہوا جاتا ہے آخری سیگمنٹ کا جس کا نام ہے جی دلچسپو عجیب تو پہلی دلچسپ عجیب خبر جو میں آپ کے لئے جھونڈ کے لائیں ہوں وہ واقعی مجھے پڑھ کے بھی مزیکی بھی لگی ہاں اور اس میں ایک لیسن بھی گیا میرے کوشش یہ تھی کہ ایسی کوئی خبر ہو جس میں آپ کے لئے کوئی لیسن بھی ہو خبر میرے پاس یہ ہے کہ جی امریکہ میں ایک سفاری پارک میں زرافے نے دو سالہ بچی کو دانتوں سے پکڑ کر ہوا میں اٹھا لیا یہ تو خوفنا خبر ہے ہاں اچھا ہوا یہ ہے کہ بچی بلکل ٹھیک ہے سفاری پارک ہے اس میں لوگ جاتے ہیں طرح طرح کہ آپ کو بتا ہے کہ وہاں پہ جانور گھوم رہے ہوتے ہیں ایسے جانور جو کہ آپ کو فیزیکلی اس طرح سے آپ کے لئے نقصان دے نہیں ہوتے ہیں آپ پہ اٹیک نہیں کرتے ان کو لوگ کھانے کو بھی بہت سی چیزیں دیتی ہیں سو کہانی یہ ہے کہ وہ فیملی ان کی گاڑی بہت قریب چلی گئی جانوروں کے یہ نہیں کرنا چاہیے یہ احتیاط کرنی شاہی ہے کہ جب بھی آپ اپنے بچوں کو کہیں زو لے کے جاتے ہیں سفاری پارک لے کے جاتے ہیں جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ جانور ہیں وہ اوپن ہی گھوم رہے ہیں سو آپ یا پھر کوئی پنجرہ بھی ہے تو بچے کو اس پنجرے کے بہت قریب نہ لے کے جائیں کہ بچے کے لئے نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے سو یہ گاڑی اپنی لے کے کافی قریب اور کھانا چکے دے رہے تھے تو زرافہ زہر آپ کو پتر سے کافی لمبی گردن ہوتی ہے تو وہ آ کے ان سے کھانا لے رہا تھا اور کھانا لیتے رہے تھے دو سال کی بچی جو کہ ماں کی گود میں تھی اس کی فروک یعنی اس کے کپڑوں کا کچھ حصہ زرافے کے موں میں آ گیا وہ اپنی طرح سے کھانا ہی لے رہا تھا اور اس طرح سے بچی پوری کی پوری وہ بڑی ویڈیو اس کی وائرل ہوئی ملکہ زرافے کی انٹینشن نہیں تھی اب تو زرافہ تھا اچھی بات ہے کوئی اور خوفناک جانور ہوتا جس کی انٹینشن ہوتی تو وہ بڑا نقصان بھی ہو سکتا اللہ نہ کرے انٹرسٹنگ اس لئے ہوئی کہ وہ بچی اس طرح سے پوری ہوا میں جا رہی ہے اوپر کی طرف گھولے پانک ہو گئے اور اس کی ویڈیو بڑی وائرل بھی ہوئی لیکن یہ ہے کہ زرافے نے اس کو بچی کو چھوڑ دیا بچی محفوظ ہے کہانی بتانے کا سٹوری بتانے کا پرپس بھی یہ ہے کہ آپ نے احتیاط کرنی ہے بچوں کو لے کے ضرور جائیں لیکن کوئی ناکھوشگوار واقعہ نا پیش آئید ہے آپ کو پہلے سے ہی کیا کرنی ہے زبیر سے پوچھتے ہیں کیا خبر آپ سے شیئر کرنے جی میرے پاس یہ خبر ہے میں بھی بیٹی خبر ڈھونڈ کر رہا ہوں یہ تھوڑی سی ایک انسانی جسم سے ریلیمنٹ خبر ہے جو میں ڈھونڈ کر لیا انسانی جسم سے ریلیمنٹ خبر ہے یہ اور یہ آپ کو کہیں پہ جنرل نولیج کو سوال آ سکتا ہے کسی امتحان میں آپ کو یہ اگر آپ جو میں خبر آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کو اگر آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے تو کہیں نہ کہیں آپ کو یہ ضرور فائدہ دے گی میں نے یہ نوٹ کیا میں نے ناظرین میں نوٹ کیا کہ زبیر جو خبر ڈھونڈ کر لاتے ہیں مرحبا ہم نے یہ سوچا ہوتا ہے کہ ایک خبر طاہر آپ ڈھونڈ کر لائیں ایک زبیر کہاتے ہیں میں ڈھونڈ کر لاؤں گا تو زبیر جو خبر ڈھونڈ کر لاتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی ایسی خبر ہوتی ہے جو کہیں نہ کہیں ہمارے ناظرین کو ایکزامز میں کام آنے والی ہوتی ہے زبیر بڑے concern ہوتے ہیں کوئی ایسی خبر میں ڈھونڈ کر لاؤں کہ جو کوئی نہ جنرلج کا سوال آجے تو میرے ناظرین کو پتہ ہو کہ زبیر نہیں یہ خبر آپ سے شیئر کریں بلکل آپ اپنی ذات سے اگر کہیں بھی بیٹھ کر کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں تو کیوں نہ فائدہ پہنچائیں تو میں اسی انٹینشن سے کوئی بھی خبر دھونتا ہوں بلکل کسی انٹینشن سے کوئی بھی خبر دھونتا ہوں کہ اس سے میرے ناظرین کا فائدہ ہو جائے تو میں یہ خبر لے کر آیا ہوں کہ آپ جانتی ہیں تائرہ کہ ہمارا ایک پروسیس ہوتا ہے جب ہمیں ہم سنیز کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک بڑا بڑا ہی امپورٹن فیکٹر جڑا ہے جو کہ بڑے پتے کی بات ہے کہ اگر آپ چھینک مارتے ہیں تو کوئی بھی انسانی جو دل ہوتا ہے جو ہمارے جسم کا بہت ایک وائٹل آرگن ہے وہ ایک سیکنڈ کے لیے دھڑکنا بند کر دیتے ہیں اچھا جو چھینک جب آپ مارتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ نے کیا ہے اچھو یہ اچھو میں نے کیا ہے اندرونی چھینک جب آتی ہے تو ایک سیکنڈ کے لیے انسانی دل دھڑکنا بند کر دیتا ہے تو کبھی آپ کو سوال آ جائے کہ چھینک آنے سے کتنے سیکنڈ کے لیے انسانی دل دھڑکنا بند کر دیتا ہے تو اس کا جواب ہے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ جواب پر ٹک کر کے آپ ایک نمبر حاصل کر سکتے ہیں تو زبیر کے جانے سے کہ آپ کو ایک نمبر مبارک ہو اور آپ ہمیں کومنٹ کرنا نہیں بھولنا ہمیں بتانا ہے آپ کو ایکزام اس سوالے سے آپ کتنا مستفید ہوئے یا پھر کسی کوئیسٹن آیا بھی ہو تو وہ شیئر کر سکتے ہیں کہ ہان جی مجھے یہ سوال آیا تھا اور میں نے اس کا یہ جواب دیا تھا کومنٹ آپ میں کہاں کرنا ہے ہمارا چھوٹے کا اکاؤنٹ ہے پی اے سی اے سیف سیٹیز اور ہمارا فیس بک اکاؤنٹ ہے پنجاب سیف سیٹیز اب میں بہت سا خیال لکھئے گا کل کسی نئے ٹاپک کے ساتھ کچھ اچھی باتوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے اللہ نکمان